بیسویں صدی کے ایک معروف شائر مصنف قانوندان سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک معروف شخصیت ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ بھی ہیں اردو اور فارسی میں شائری کرنا یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت بن گئی شائری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی بھی سمجھا جاتا ہے بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمائع کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بن گیا اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ بھی سمجھا جاتا ہے گویا انہوں نے اس نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن انہیں پاکستان کے قومی شائر کی حیثیت حاصل ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کا روحانی تعلق مولانا روم سے ملتا ہے اسی وجہ سے علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے ہمیشہ یاد فرماتے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے اردو اور فارسی میں بہت ساری شائری کی کتب بھی تحریر کی فارسی شائری کی کتابوں میں مشہور کتب اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور انجم، جوید نامہ قابل تعریف ہیں اور اردو میں مایا ناز کتب تحریر کی بانگے درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور اگر فارسی اور اردو شائری دونوں ایک کتاب میں دیکھنی ہو تو پھر ارمغانِ حجاز اس کی بہترین تصنیف ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی حضرت اقبال آپ کا مزار پر انوار لاہور میں شاہی مسجد کے ساتھ واقع ہے موسیقی موسیقی